شیخ آپ نے بتائی کہ بیل بوٹے والی چادر جب اللہ کرسل کے سامنے لگی ہوئی تھی آپ نے اسے ہٹانے کا حکم دیا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو کافی منقش بنایا جا رہا ہے اس میں الگ طریقے نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیں اصل میں مساجد جو ہے پرکشش ہوں گی لیکن ہجدائت اور رشد سے خالی ہوں گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگ مساجد کے بیل بوٹے رنگ روغن اس پر ہی توجہ دیں گے مقصد مسجد کا وہ فوت ہو جائے گا مومن کو مقصد کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ مسجد رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بنے وہاں سے دعوت نکلے وہاں سے دین کی دعوت پھیلے دوسروں تک تعلیم کا سلسلہ ہو تو یہ چیزوں کے بجائے اگر پورا کا پورا زور اس کی کنسٹرکشن پر دیا جائے اور اصل جو اس کی دعوت ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو مساجد کا وہ صحیح استعمال نہیں ہوگا اس لیے توجہ دینی چاہیے کہ مسجد کا جو اسلامی استعمال ہے اس کو زندہ کیا جائے مسجد کو سمپل حالت میں رکھیں لیکن اس سے نکلنے والی جو آپ کی دین کی دعوت کی جو کھرنے ہیں وہ زیادہ صحیح ہونی چاہیے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ یہ مساجد کے اندر کنسٹرکشن یہ وہ خوبصورتی دیکوریشن اسی میں فخر کرنے لگ جائیں گے جو اصل مقصد ہے وہ چلا جائے گا